دوستوں آج ایپیل دوہزار تیس کا ستائیس پہ مقابلہ روائل چیلنجرز بینگلور اور پنجاب کنگز کے بیچ محالی میں کھیلا گیا اور یہ میچ بہہدی رومان چک رہا ایک سوے پنجاب میچ چیت رہی تھی لیکن پھر وراد کھولی نے شاندار کپتانی کر کے اور سراد نے شاندار گن بازی کر کے میچ کو ہی پلڑ دیا جی ہاں دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس میچ کی پوری ہائی لائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ویڈیو کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستوں اس میچ میں ٹاس گوا کر پہلے بلے بازی کرنے اتری روائل چیلنجرز بینگلور کو کاری وہاں کپتان ویڈیو پلیسز نے ایک بار پھر اچھی شروع دلائی ان دونوں نے پاور پلے میں بنا کسی نقصان کے انسٹرن بنا دیئے کھولی اور ڈیو پلیسز نے پنجاب کے گیند بازوں کو سولہ آور تک کوئی موقع ہی نہیں دیا اور شد کے سازداری بھی پوری کر لی یہ سازداری ساتر ویور میں ٹوٹی اور ویرات کھولی نے سنتالیس گیندوں میں انسٹرنوں کی پاری کھیلی ان کو ہرپریت برار نے آؤٹ کیا برار نے گلین میکسل کو بھی چلتا کیا جو پہلی گیند اور بڑا شاٹ کھیلنے کے پریاس میں اپنا کھاتا کھولے بھی نہیں آؤٹ ہو گئے اٹھارویں اوبر میں ڈیو پلیسز بھی چلتے بنے انہوں نے چھپن گیندوں میں چوراسی رنوں کی پاری کھیلی دنیش کارتک نے ساترن بنائے وہیں مہی پال روم رور ساتھ اور شہباز احمد فانچرن منہ کر ناباد رہے اس طرح رسی بی نے 174 کا اسکور بنایا وہیں پنجاب کنگز کی طرف سے ہرپریت برار نے سب سے زیادہ دو ویکینڈ نکالے اس کے بعد لکش کا پیچھا کرنے اتری پنجاب کنگز کی شروعات ہے خراب رہی ہمیشہ کی طرح اس میچ میں بھی محمد سراج نے رسی بی کو شروعاتی ویکیٹ دلائے پہلی گیند پر سراج نے چوکک آیا لیکن پھر اگلی گیند پر واپسی کی دوسری گیند پر اثرپ تائیڈے کے خلاب لبی ڈیو کی زوردار اپیل ہوئی لیکن امپائر نے اسے نکار دیا جس کے بعد اس میچ میں رسی بی کی کپتان ایک کر رہے ویرارٹ کھولی نے دی آرس لینے کا فیصلہ کیا اور ان کا یہ فیصلہ بلکل صحیح ثابت ہوا اثرپ تائیڈے لبی ڈیو آٹ ہو گئے اور اس طرح رسی بی کو پہلی سفلتہ ملی اس کے بعد کپتان ویرارٹ کھولی نے سبھی کو چونک آتے ہوئے تیسری اوبر میں ہی وانیدو ہسرنگا کو اٹیک پر لگا دیا اور ان کا یہ فیصلہ بھی بلکل صحیح ثابت ہوا ہسرنگا نے پہلی گیند پر میتھو شورٹ کو کر دیا اور آرس لیو کو دوسری سفلتہ دلائی وہ اس کے بعد چوتھو اوبر کرنے آئے محمد سراج نے خطرناک بلے باز لیم لیونگسٹن کے خلاب لیو کی زوردار اپیل کی اسے امپائر نے نکار دیا آرس لیو کا کوئی بھی کھلاڑی ڈی آرس لینے میں انٹرسن نہیں تھا لیکن کپتان ویرارٹ کھولی کو لگ رہا تھا کہ یہ آؤٹ ہے اس لیے انہوں نے سیدھے ڈی آرس کا اشارہ کیا اور کھولی کا یہ فیصلہ بلکل صحیح سابیت ہوا کیونکہ ریپلے میں پائے گیا کہ لیونگسٹن آؤٹ ہے اور یہ آرس لیو کی نے بہت بڑی سفلتا تھی اور اس کا پورا شیخ کپتان کھولی کو جاتا ہے اس طرح 27 کے سکور پر ہی پنجاب کے تین وکیٹ گٹ چکے تھے اور آرس لیو نے گیندوازی میں بھی شاندار شروعات کی آج ویرارٹ کھولی جو بھی فیصلہ لے رہے تھے وہ بلکل صحیح سابیت ہو رہا تھا یہاں سے پھر پرب سمران سنگھ اور ہرپریت برار نے پنجاب کی پاری کو سنبھالتے ہوئے اسکور بورڈ کو آگے بڑھایا پرب سمران آج اچھی لائے میں دکھ رہے تھے اور شیاندار بلے باز ہی کر رہے تھے لیکن پھر چھٹے اوبر میں پنجاب کو ایک اور جھٹکا لگ گیا محمد سیراج نے شیاندار فیلڈنگ کرتے ہوئے ہرپریت برار کو رن آؤٹ کر دیا انہوں نے نو گیندوں میں تیرہ نمنایا یہاں سے پھر پرب سمران سنگھ کو کپتان سیم کرن کا ساتھ ملا پرب سمران پنجاب کے لئے ایک ایمپورٹنٹ پاری کھل رہے تھے ان کی پاری کی وجہ سے پنجاب میچ میں بنی ہوئی تھی لیکن پھر دسویں اوبر میں سیم کرن رن آؤٹ ہو گئے اس بار ہسرنگا نے رن آؤٹ کیا یہاں سے پھر پنجاب نے لگا آتار اپنا وکیٹ گوائیں بارویں اوبر میں وین پنجاب نے پرب سمران کو کلن بولٹ کر دیا پرب سمران نے تیز گیندوں میں چھاریس سنوں کی پاری کھیلی وہیں پھر تیرہ اوبر میں ہسرنگا نے شارو خان کو سٹمپنگ آؤٹ کر دیا ایک سو چھائے کے سکور پر ہی پنجاب کے ساتھ اوکیٹ گر چکے تھے حالانکہ پنجاب اب بھی میچ میں بنی ہوئی تھی کیونکہ ایک چھوٹ سے جیتیش شرما چھی بلے بازی کر رہے تھے کچھ بڑے ہٹس لگا کر جیتیش نے پندرہ اوبر میں سکور کو اک سو پچیس نو تک پہنچا دیا آخری کے پانچ اوبر میں پنجاب کو اب پچاس نو کی ضرورت تھی اور ٹی ٹونٹی میں اتنے رنج چیز ہو جاتے ہیں ایسے میں یہاں سے ہم میچ بڑا ہی رومانچک ہو گیا تھا اس کے بعد سولو اوبر کرنے آئے بجے کمار کو جیتیش شرما نے ایک چوکا اور ایک چھکا جڑ کر اوبر میں تیرہ نو مٹور لیے اور میچ کو پنجاب کی اور موڑ دیا لیکن پھر ستنو آبر کرنے آئے ہرشل بھٹین نے شامدار گیند بازی کی اور ایک بھی باؤنٹری نہیں دی اور اوبر میں صرف سات رنائے انہوں نے جیتیش شرما کا وکیٹ بھی لے لیا تھا لیکن بیراتی کولی سے کیس ڈراب ہو گیا وہیں پھر اٹھارو آبر کرنے آئے محمد سراج نے تو پورے میچ کو ہی پلٹ دیا اوبر کی تیسری گیند بر سراج نے ہرپریت اوبرار کو ایک زبار جسٹ گین ڈال کر کلین بولڈ کر دیا وہیں پھر اوبر کی آخری گیند بر سراج نے نئے والے باز نیتھنالیس کو بھی کلین بولڈ کر دیا اور پنجاب کو نو آج ہٹکا دیا سراج کے سوبر نے میچ کو پوری ترہ پلٹ دیا کیونکہ اب آخری بارہ گیندوں میں پنجاب کو چھبیس سنوں کی ضرورت تھی اور صرف ایک وکیٹ بچا تھا پھر اوبر میں ہرشل پٹیل نے جتے شرماک کا بھی وکیٹ لے لیا اور پنجاب کو ڈیٹھ سو رن اوپ پر آل آؤٹ کر دیا اور اس طرح رسی بی نے اس میچ کو چوبیس سنوں سے اپنے نام کر لیا ہے محمد سراج نے سب سے زیادہ چار وکیٹ لیے وہیں ایک رن آؤٹ بھی کیا وہیں ویناٹ کولی نے بھی شاندر کپتانی کی صحیح ڈیارس لیا اور اپنے گیند بازوں کو صحیح سے استعمال کیا کولی ملاکر رسی بی نے اس میچ میں آل ڈاون پر دشن کیا ہے تو دوستوں آپ کے حساب سے اس میچ کا ہیرو کون ہے کومنٹ کر کے اپنی رائز ضرور دیں